بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لوگ کہتے ہیں جب اسلام بدھ پرستی کو مانتا ہے آپ مسلمان سب سے زیادہ بدھ پرستی کرتے ہیں آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بدھ پرستی ہے غیر مسلم ایسا کہتے ہیں اسلام اگر بدھ پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں کعبہ کی پرستی کیوں کرتے ہیں کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے اب جہاں بھی دنیا میں ہے قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھئے کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے دریکشن ہے مثال کے طور پر ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے کچھ لوگ کہیں گے پششم کچھ کہیں گے ایسٹ کچھ کہیں گے ویسٹ کچھ کہیں گے نوت کچھ کہیں گے ساؤٹ اجماع ہونے کے لیے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کعبہ کس طرف ہے تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور سب سے پہلے جیوگرافی میپ جو ہے جو دنیا کا نقشہ ہے وہ مسلمانوں نے بنایا تھا گیارہ سو چوون میں نقشہ بنایا تھا پوری دنیا کا اور جو مسلمان نقشہ بنایا تھا تو ساؤت پول اوپر تھا نوت پول نیچے تھا اور کعبہ بچ میں تھا بعد میں ویسٹن کارٹوگرافز ہے مغربی لوگا ہے اور میپ کو الٹا کر دیا اپسیٹ ڈاؤن یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیا نوت پول اوپر کر دیا اور ساؤت نیچے کر دیا لیکن الحمدللہ کعبہ اب بھی زنٹر میں ہے تو جا بھی آپ دنیا میں اگر آپ نوت میں ہیں تو آپ ساؤت میں فیس کریں گے اگر ساؤت میں ہیں تو نوت میں فیس کریں گے اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے ہم تواف کرتے ہیں کعبہ کے ایرد گیرد ہم تواف کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں تواف کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں نبی کا حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں اگر منتق سے سوچا جائے تو جواب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے ہر سرکل کا ایک ہی سنڈر ہے ہر دائرے کا ایک ہی سنڈر ہے ہم جب سرکم ایمیلٹ کرتے ہیں کعبہ کے گول جاتے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا ہے صحیح بخاری میں ہے جلد نمبر دو کتاب و حج چپٹر نمبر فیفے سکس حدیث نمبر سکس سیونٹی فائیو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے میں چوم رہا ہوں ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے دوسرے خلیفہ کے ہیں کہ یہ پتھر نہ کوئی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے کافی ہے یہ ہمیں کہنے کے لیے کہ یہ پتھر کو ہم نہیں پوچھتے اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ان کے دور میں کئی بار صحابہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کر ازان دی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو بودھ کو پوچھتا ہے وہ بودھ کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا صحابہ کعبہ پر چڑھ کر ازان دیتے تھے یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتھر کو سنگی اسود کو نہیں پوچھتے اور دوستو یہاں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور دوستو آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ